شاہ آج آفیس سے جلدی اٹھایا تھا کیونکہ انشاءال گھر میں کے لیے تھی سکین اور اس کی بیٹی اپنے کسی رشدار سے ملنے کے لیے گئی ہوئی تھی اور انشاءال نے سب پر ڈینر پر بلایا تھا اوپر سے اس کی طبیعت صبح سے کچھ ناساس تھی شاہ جب گھر پہنچا تو انشاءال کے جن میں مصروف تھی کیا ہو رہا ہے جانے شاہ کچھ نہیں شاہ بس ڈینر کی تیاری کر رہی ہوں انشاءال نے مصروف سے انداز میں جواب دیا میں نے کہا بھی تھا کہ باہر سے کھانا مگوا لیتے ہیں کیوں تم اتنی محنت کر رہی ہو شاہ نے پیار سے اس کے چہرے سے بالوں کی لٹے ہٹاتے ہوئے گا نہیں نا مجھے یہ سب کرنا اچھا لگتا ہے اور آپ کو کیا ہوا ہے کام ہی کتنے کبھی آپ نوکہ رکھنے کی بات کرتے ہیں کبھی آپ کھانا باہر سے مگمانی کی بات کرتے ہیں یہ شاہ نے ناراضگی تھی شاہ کو گھور دے سوال کیا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تم کام کرو میں چاہتا ہوں تم بس خوش رو تم مجھے اس سب کر کے خوشی تو ملتی ہے یہ شاہ نے شرارس سے آٹے والے ہاتھ شاہ کی ناک پر لگاتے ہوئے جواب دیا اچھا لاؤ میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں آپ میری مدد کریں گے یہ شاہ نے مزاق اڑانے والے انداز میں شاہ کو چھیڑا تمہیں کیا لگتا ہے مجھے کھانا بنانا نہیں آتا تم پیچھے ہٹو دیکھو میں کیسے آٹا گونتا ہوں شاہ نے شاہ کو وہاں سے ہٹاتے ہوئے اپنے شرٹ کے بازو فولڈ کیے اور آٹا گوننے لگا جب یہ شاہ کا حسد کے برا حال تھا شاہ نے آٹے میں پانی زیادہ ڈال دیا تھا شاہ ایک نظر ہستی ہوئے اپنی بیوی پر ڈال رہا تھا جبکہ دوسری نظر اپنے ہاتھ میں مجود تھالی پر جس میں آٹا کم اور پانی زیادہ تھا آپ ہٹے یہاں سے مجھے یقین آ گیا کہ آپ دنیا کے سب سے اچھے کھک ہیں یہ شاہ نے ہستے ہوئے شاہ کو وہاں سے ہٹایا خود آٹا گوننے لگی جبکہ اچانک شاہ نے اسے اپنے حسار میں لیا اور کمر سے پکڑ کر اسے خود سے بہت قریب کر لیا شاہ پیس چھوڑیے مجھے میں کام کر رہی ہوں شاہ نے اسے خود سے علا کرنے کی ناکام کوشش کی کروں ناکام میں نے کمہ نہ کیا شاہ نے ایک بار پھر یہ شاہ کو خود سے قریب تر کر لیا کمہاری مدد اندر کا مدد دیکھ کر اس کے باقی بات موں میں رہ گئی اس نے اپنے ہاتھ جلدی سے اپنی آنکھوں پر رکھنی کی وجہ کانوں پر رکھ لیے میں نے کچھ نہیں دیکھا بلکہ میں تو یہاں آئی بھی نہیں رانو نے مسومیت سے کہا شاہ جلدی سے یہ شاہ سے لگ ہوا میں تو بس آٹا کچھ نہیں آتا تمہاری دوست کو سب بلکل بھول چکی ہے میں بس اس کی مدد کر رہا تھا اور بھی کچھ کہتا کہ رانو کو ہزتے دیکھ کر مہاں سے نکلتا چلا گیا یشال کا چہرہ لار ٹیماٹر کے جیسا ہو گیا رانو یشال نے ایک دوسرے کو دیکھا دونوں کھلکھلا کر ہزتی دینر خوشگوار محول میں کیا گیا دینر کے بعد امہ نے رانو کا اپنے پاس پلائیا اپنی خاندہ نیگ اٹھی جو انہیں ان کے محرومہ ساس نے پہنائی تھی وہ اس کی ملی میں ڈال دی رانو حقہ بقہ سے دیکھتی رہے گی اسے کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا سب کوئی یک تک دیکھ رہی تھی جو بہت خوش تھے رانو نے کچھ کہانے کے لئے لپ کھولے ہی تھے کہ امہ بھی بول اٹھی جب تک تم نہیں چاہتی رکستی نہیں ہوگی تم رانو سپنی تعلیم اکمل کر سکتی ہو رانو بھی نہ کچھ کہے خموشی سے وہاں سے اٹھ کر چلے گی جسے امہ بھی انہیں شرم کا نام دیا تھا ساتھ کے دو پاؤں ہی سمین پر نہیں ٹک رہے تھے اسے ابھی تک یقین نہیں آرہا تھا کہ رانو اتنی آسانے سے مان سکتی ہے وہ بہت خوش تھا جبکہ دوسری تو رانو کمرہ میں سلسل یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہی تھی اسے ابھی تک یقین نہیں آرہا تھا یہ چاہنک سب ہوا کیسے وہ نصر باس فلرٹی انسان مجھ سے شادی کیسے کر سکتا ہے رانو مر گئی رانو نے اپنی ہاتھوں سے اپنا سر پیٹ ڈالا رانو کا دل کارا تھا اپنا ساتھ دیوار پر دے مارے اس سے تو درد مجھے ہی ہوگا نا ہاں یہ ضرور مجھ سے بدلہ لینے کے لئے شادی کرنا چاہتا ہے میں اب کیا کروں کس سے بات کروں کون مجھے اس دالم انسان سے بچائے گا مجھے گھڑیا سے بات کرنی ہوگی وہ ہی میری مدد کر سکتی ہے مجھے نہیں کرنی اس انسان سے شادی وہ جلے پیر کی بلی کی طرح یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہی تھی شاہ میری بات سنی انشاء نے شاہ کو پکارا ہاں بولو جان وہ انگلیاں مرورتے ہوئے اس سے کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی بلکل بھی نہیں تم جانتی ہونا مجھے تمہارے بینہ رہنا پسند نہیں مجھے تو تمہارے بینہ نیند پی نہیں آتی شاہ نے اس کے ارادے سے بات رکھنے والے انداز میں کہا ایک ہی تو رات کی بات ہے مجھے رانو سے بہت سے باتیں کرنی ہے ہاں تو میں صبح میں تمہیں خود لے جاؤں گا نا شاہ نے انشاءال کو اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے کہا شاہ پلیز بس آج کی رات یہ شاہ نے مسئومت بھر انداز میں انشاء کو منانے کی کوشش کی جان جی میرے لئے ایک رات نہیں ایک سال جیسا ہوگا میں تم سے ایک پل بھی دور نہیں رہ سکتا تم مجھ سے دور جانا چاہتی ہو میں آپ سے دور تھوڑی جانا چاہتی ہوں انشاءال جلدی سے بول اٹھی تو وہ پاس آنا چاہتی ہو شاہ میں رانو سے ساتھ بھائی کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں وہ شامی سے کافی چپ چپ سی تھی ہاتھ اسے یہاں روک لو نا شاہ شادی کے بعد ایک بار بھی میں بابا کے ہاں نہیں گئی بس یہ آج کی رات کی بات ہے میں صبح ہوتے ہیں واپس آ جاؤں گی اوکے ٹھیک ہے مگر بس آج کی رات شاہ ہار ماننے والے انداز میں کہا تینکیو شاہ آپ بہت اچھے ہیں شاہ نے جلدی سے اس کی گال پر کس کی اور وہاں سے باہر نکل گئے جبکہ شاہ اس کی سرکت پر بس گہری سانس بھر کر رہ گیا گھر آتے ہیں رانو بینہ کوئی بات کی اپنے اور گوڑیا کے مشترکہ روم میں چلے گئے اور اچھی خاصی ڈسٹرپ لگ رہی تھی یہ شاہ جب کمرے میں داخل ہوئی تو رانو یہاں سے وہاں چکر کارٹنے میں مصروف تھی رانو سادی بھائی تم سے بات کرنا چاہتے ہیں گوڑیا نے موبائل اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا پہلے تم ساد بھائی سے بات کر لو یار نہیں کرنی مجھے بات رانو نے موبائل بیٹ پر پھینکتے ہوئے غصے سے کہا جبکہ دوسری طرف کال پر مجود ساد بھی اچھا خاصہ پریشان ہو چکا تھا کیونکہ وہ اسے بات نہیں کرنا چاہتی تھی کیا بات ہے رانو تم ایسے کیوں بات کر رہی ہو گوڑیا یہاں بیٹ تو میری بات سن رانو نے گوڑیا کو بیٹ پر بیٹتے ہوئے کہا مجھے ساد سے شادی نہیں کرنی کیوں تم کسی اور کو پسند کرتی ہو اب گوڑیا بھی صحیح معنوں میں پریشان ہو چکی تھی دوسری طرف ساد کو ایسا لگا کہ اس کی سانسیں تھم گئی ہیں ارے نہیں یار ایسا کچھ پی ہوتا تو کیا میں تم سے کچھ چھپاتی ساد نے بھی شکر کی سانس لی وہ کسی اور کو پسند نہیں کرتی تو پھر کیا بات ہے گوڑیا نے نیرازگی بھرے انداز میں کہا یار تم نہیں سمجھو گی وہ صرف مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہیں اس لیے تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں رانو نے بیشارگی سے کہا بدلہ کیسا بدلہ کس بات کا بدلہ جیشان نے حیرانگی سے سوال کیا ارے یار تمہاری شادی پر وہ مجھے جیب جیب نظروں سے گھو رہا تھا چھچو رہا انسان یار ایسے تو نہ بولو ساد بھائی کو اتنی اچھا اور سیدھے سادھے سی انسان ہے ساد کو اپنی بہن پر بہت پیار آیا اس نے اس کی غائبانہ کئی بلائیں لے ڈھالی جبکہ دوسری طرف رانو کا بس نہیں چل رہا تھا کہ گوڑیا کو اٹھا کر اس کے بھائی کی گھر چھوڑ آئے ہاں بلکل سیدھا شریف انسان ہے بلکل جلیبی کی طرح رانو نے وہ بناتے ہو جواب دیا جبکہ دوسری طرف ساد نے اپنی ہسی بہت مشکل کنٹرول کی رانو وہ بہت اچھا انسان ہے میری بہت تو سنو مجھے کچھ نہیں سننا رانو انہیں سر سے پیار تک چادر تانی اس کا مطلب تھا کہ اب مزید بات نہیں کرنا چاہتی یشان نے بھی اپنا موبائل اٹھایا کمرے سے بہا نکل گئی اس نے اپنے بھائی کو آج کی رپورٹ بھی تو دینی تھی ہیلو سادی بھائی آپ نے سنا آپ کے ہونے والی زوجہ آپ کے بارے میں کیسے خیالات رکھتی ہے یشان نے ہستے ہو سادی سے پوچھا ہاں بہن سن لیا تم بس ایک کام کرو کسی طرح میری ایک ملاقات کروا دو میری ہونے والی زوجہ سے باقی سب میں کچھ خود ہی سنبھال لوں گا نہ بابا مجھ سے نہ ہو پائے گا اس کو پتا چل گیا تو وہ میری جان ہی لے لے گی یشان نے درتے ہوئے لہجے میں جواب دیا کیسی بھائی انہیں تم اپنے بھائی کیلئے اتنا بھی نہیں کر سکتی میرے ہونے والے بچے بھی تمہیں دعا دیں گے پس کسی طرح ان کی اممہ کو ایک بار مجھ سے ملنے کیلئے راضی کر لو سادی نے دہائی دینے والے انداز میں کہا اچھا ٹھیک ہے میں کچھ سوچتی ہوں آپ اپنا خیال رکھئے میں اندر جاتی ہوں نہیں اس کو شک ہو گئے تو آج کی رات میری زندگی کی آخری رات ہو گئی یشان نے ہستے ہوئے فون آف کیا اور اندر کی جانب چل دی اب بھی وہ روم کی دروازے پر پہنچی تھی کہ ایک بار پھر اس کا موبائل بج اٹھا موبائل کی سکرین پر موجود نمبر کو دیکھ کر اس کے ہون بے اختیار ہی مسکرہ اٹھے تھے ہیلو کیسے ہیں آپ یشان نے کول اٹھاتے ہیں مسکراتے ہوئے پوچھا کیسا ہو سکتا ہوں شان نے اداعہ سے یہ آواز بناتے ہوئے جواب دیا جس کی بیوی اتنی ظالم ہو بھلا کیسے ہو سکتا ہے کیوں آپ کی بیوی نے آپ پر کیا ظلم کر دیا یشان نے مصومی سے پوچھا تھا تمہیں نہیں پتا شان نے ناراضگی سے جواب دیا مجھے کھیلہ چھوڑ کر چلے گئی ایک بار بھی میرے ساتھ چلنے کے لیے نہیں کہا ہاں میں کہتی بھی تو آپ نے کونسا آ جانا تھا بہت سمجھنے لگی ہے مجھے شان نے محبت بھرے لہجے میں کہا ہاں میں جانتی ہوں آپ کو کسی اور کے گھر میں رکنا رات کا رکنا پسند نہیں اجھے یہ سب چھوڑیا بتائیے آپ کیا کریں کچھ نہیں بس تمہیں یاد کر رہا ہوں ابھی سے یاد ابھی تو مجھے آئے ہوئے دو گھنٹے بھی نہیں ہوئے یشان نے حیرانگی سے کہا تم کیا جانو تمہارے بینا گزرنے والا ایک ایک پل مجھے مجھ پر کتنا بھاری ہے شاہ کی لہجے میں موجود اپنے لیے پیار یشال کی آنکھیں بھیگ گئی اتنی محبت کرتے ہیں ہم مجھ سے یشال نے کھوئے ہو انداز میں پوچھا بہت زیادہ خود سے بھی زیادہ سب سے زیادہ شاہ کی اس انداز پر یشال بے اختیار مسکرا دی آسمان پر موجود چاند بھی ان دونوں کی محبت میں مسکرا دیا یشال کب سے جلدی جلدی کا شور مچا رہی تھی آج اسے شاپنگ پر جانا تھا اور رانو کا ہر حال میں اس کے ساتھ چلنا ہے اے بابا آرین تھوڑے انتظار تو کرو رانو نے جلدی سے اپنا پرس اٹھایا اس کے ساتھ کھولی اپنے لیے دو تین ڈریس لینے کے بعد یشال رانو کو ایک ریسٹورنٹ میں بٹھایا تم یہاں رکھو میں بس دو منٹ میں آتی ہوں مجھے لگتا ہے میں اپنی ڈریس کا بیگ ہی چھوڑ کر آ گئی ہوں یشال نے پریشانی سکھا میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں نہیں تم بیٹھو کچھ آرڈر کرو میں بس ابھی آتی ہوں یشال یہ کہتے ہوئے ریسٹورنٹ سے باہر نکل گئی رانو کو وہاں بیٹھ ہوئے پندرہ منٹ سے زیادہ ہو چکے تھے مگر یشال کا کوئی اتھا پتہ نہیں تھا اب رانو پریشان ہو چکی تھی کہ نجانے اس کی پیاری سہلی کہاں چلے گئی ہے وہ کسی مصیبت میں نہ ہو ابھی رانو اٹھنے کا ارادہ کری رہی تھی کہ سامنے اسے ساتھ آتا ہو نظر آیا یہاں کیا کر رہا ہے رانو نے برا سامو بناتا ہوئے سوچا وہاں سے اٹھ کر کھڑی ہوئی تب تک ساتھ بھی اس کے قریب پہنچ چکا تھا السلام علیکم رانم کیسی آپ ساتھ اسے مخاطب کرتے ہیں پوچھا مالیکم سلام الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کیسے رانو نے بہت مشکل اپنے چہری کے زاویہ سیدھے کرتے ہوئے پوچھا میں بھی بلکل ٹھیک بہت خوش بیٹھے ہیں نا کہاں جا رہی ہیں وہ جو جانے کے لئے آگے بڑھ رہی تھی ساتھ نے اسے روک لیا نہیں تھینکیو کافی دیر ہو چکی ہے گڑیا بھی اندسار کر رہی ہوگی اس نے برا سامو بناتے ہوئے کہا یہ تو پیچھے ہی پڑ گیا اب کیسے اس سے پیچھا چڑھواؤں رانو دل میں سوچ کے رہ گئے انشاءال تو کب سے شاہ کے ساتھ گھر چلے گی تھی سادھ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہ جس پر صحیح معنوں میں رانو کے دماغ نے کام کرنا بند کر دیا انشاءال مجھے اکیلہ چھوڑ کر خود زین بھائی کے ساتھ چلے گی تو رانو مدہم واس میں بڑھ بڑھائی ساتھ با مشکل سن پایا اکیلہ کہاں وہ آپ کو میرے پاس چھوڑ کر گئی ہے اصل میں مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی یا آپ نے بات کرنے سے صاف انکار کر دیا اس لئے مجھے یہ راستہ اپنانا پڑا سادھ ابھی اور کچھ کہنے والا تھا کہ رانو نے اس کے بعد رمیان میں کار دی دیکھیں میسٹر مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی نہ ہی مجھے آپ کی کوئی بات سن لیے اور نہ ہی مجھے یہاں آپ کے ساتھ بیٹھنے کا کوش ہو گئے آپ تو شروع سے شچ ہو رہے ہیں مگر گھوڑیا سے مجھے یہ امید نہیں تھی وہ غصے میں بینہ اس کی طرف دیکھے بولے جا رہی تھی جبکہ سادھ کے لئے اپنی ہسی کابو کرنا مشکل ہو رہا تھا وہ نروس نروسی کچھ بکھلائی ہوئی اپنے دل کے بہت قریب لگ رہی تھی رانم پلیس بیٹھیں مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے اس کے بعد میں خود آپ کو گھر چھوڑ کر آنگا سادھ نرم لہجے میں رانو سے کہا رانم موشی سے کرسی پر ٹک گئے جو بھی کہنا جلدی سے گئے رانم آج سے پہلے کبھی اس طرح کسی سے نہیں ملی تھی لا خود پر اعتماد اور بولڈ سے ہی مگر اس وقت وہ کافی گھبرائی ہوئی تھی آپ پلیس ریلیکس ہو جائیں سادھ نے پانی کا گلاس ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کا جسے وہ ایک ہی سانس میں چڑھا گئی اس وقت اس کا دل دگنی رفتار سے دھڑک رہا تھا وہ خود بھی اپنی حالت سمجھنے سے کاثر تھی وہ ایسے کرسی پر بیٹھی تھی جیسے ابھی اٹھ کر بھاگ جائے گی سادھ اس کی حالت پر مسکرات گیا مجھے لمبے لمبے ڈائیلوگ بولنا نہیں آتے نہ میں کوئی سڑک چھاپ آشک ہوں جو آپ مجھے سمجھتے ہیں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں پہلی نظر میں میں نے آپ کو پسند کر بیٹھا تھا شادی میں جو بھی ہر کب مجھ سے ہوئی میرا کوئی غلط رادہ نہیں تھا مگر آپ مجھے غلط سمجھ بیٹھیں ان سب کے لئے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں آپ کو اپنے زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں میں کوئی بہت بڑے بڑے باتیں نہیں کر سکتا کہ آپ کو یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا مگر میری پوری کوشش کروں گا کہ آپ کی ہر خواہش آپ کے کہنے سے پہلے پوری کر سکوں املیت کرتا ہوں کہ آپ کے دل سے تمام شکوے ختم ہو چکے ہوں گے اور ہاں ایک بات تو بھولی گیا آپ سے کوئی بدلہ نہیں لینا چاہتا اور نہ ہی میرا ایسا کوئی ارادہ ہے رانو جو اس کی باتیں سن رہی تھی چونکر سے دیکھنے لگی جو کل رات جب آپ یہ شاد سے باتیں کر رہی تھی تو میں اس وقت کال پر مجود تھا اسی وجہ سے میں نے آپ کو یہاں ملنے کیلئے بلوایا سادھی نے وضاحت دیتے ہوئے کہ مگر اس کے باوجود بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتی آپ میرا ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو مجھے بتا دیں میں اسی وقت شادی سے انکار کرنے کے لئے تیار ہوں آپ پر کوئی الزام نہیں آئے گا وہ اس کے جواب کا منتظر تھا لیکن رانو بلکل خموش تھی یا میں آپ کی خموشی کو انکار سمجھو سادھ نے اداسی سے پوچھا تھا نہیں آپ اما کو بھیج دے میں شادی کے لئے تیار ہوں رانو نے نصرے جو کائے ہوئے جواب دیا باہر کے جانب چل دی سادھ بھی اس کے ساتھ ہی کھڑا ہوا تھا رانو سارے رستے بلکل خموش رہی تھی یہ بندہ اتنا بھی برا نہیں جتنا میں نے سوچا تھا مجھے پسند بھی کرتا ہے اب بدلا بھی نہیں رہنا چاہتا رانو نے ایک نظر اس پر ڈالی جو مکمل دور پر ڈرائیونگ کرنے میں مصروف تھا سادھ رانو کو اس طرح دیکھنا محسوس کر کے مسکرا دیا رانو جب گھر میں داخل ہوئی تو گوریا پہلے سے ڈرائنگ روم میں اس کا انتظار کر رہی تھی تمہارا کوئی ستمان رہ گیا تھا نا تم تو وہ لے لے گئی تھی نا ٹھیک کیا وہ وہاں سے کسی نے اقواہ کر لیا تھا جو واپس نہیں آئی زمان انکل نے کتنے بیاسے دیا ان لوگوں کو تمہیں چھوڑنے کے لیے وہ اسے سے تنفن کرتی اس کے سر پر کھڑی بول رہی تھی اب میری کیا گلتی جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی تو ٹیڑی کرنی پڑتی ہے نا میں نے تو اتنی کوشش کی تھی کہ مجبوراں مجھے انگلی ٹیڑی کرنی پڑی اسی حال نے دنیا جہاں کی مسئول میں چہرے پر سجاتے ہوئے کہا گڑیا قسم سے اگر مجھے ہماری بچپن کی دوستی کا خیال نہ ہوتا تو آج میں تمہیں وہ غصے سے کہتی اس کے ساتھ اس قفے پر بیٹھ گی وہ سب چھوڑو بتاؤنا ساتھ بھائی نے کیا بات کی کچھ نہیں کیا بات کرنی اس چھچورے انسان نے وہ کچھ کہتی کہتی رکی میرا مطلب ہے تمہارے ساتھ بھائی نے چھچورے انسان سے تمہاری ساتھ بھائی مطلب کے معاملہ سیٹ ہو گیا گڑیا نے ایک آنکھ دباتے ہوئے سے چھیڑا پیری پیاری بہنہ بنے گی دھونینیا اوف گڑیا چکر جو رانوں کا چہرہ ٹامٹر کی طرح سرخ ہو چکا تھا اب اس سے کوئی اور بات نہ بنی تو کشن اٹھا کر اپنے چہرے پر رکھ لیا بھائی صاحب میں نے تو بہت سنجھانے کی کوشش کی مگر ان صاحب کا تو کہنا ہے رانوں شادی کے بعد بھی پڑھ سکتی ہے آپ ایک بار بات تو کریں وہ اچھی خاصی غصے میں لگ رہی تھی ارے بہن جی نیک کام میں دیر کیسی جب بچے راضی تو ہمیں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے اس رشتے سے جب ساتھ کو اس بات پر کوئی اعتراض نیکے رانوں شادی کے بعد بھی اپنی پڑھائی جاری رکھ سکتی ہے تو بھلا ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے آپ کی بیٹی آپ چاہے اپنی امانت لے کر جا سکتے ہیں میری بھی زندگی کا کیا بھروسہ آج ہوں کل کس نے دیکھا ہے اچھا میں اپنے دونوں بچوں کو گھر بستا دیکھ کر مروں گا سمان انکل پلیس ایسا مت کہیں رانوں جا کب سے سر چھکائے ان کی باتیں سن رہی تھی آنکھوں میں نمے لیے بول اٹھی ہاں بھائی صاحب ایسا مت بولیے اللہ آپ کا سائن بچوں پر ہمیشہ سلامت رکھیں امہ بھی نے رانوں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کا پھر کب لے کر آئیں گی ہم برات کیسا آپ لوگوں کو مناسب لگے زمان صاحب نے مسکراتے ہو جواب دیا میں چاہے لے کر آتی ہوں رانوں اٹھ کر چلے گی امہ بھی مسکراتی کی کوئی چاہے تو وہ کب کی بھی چکی تھی سادھ اور رانوں کا نکاہ ان دونوں کی مرضی کے مطابق نہایت اس سادگی سے کیا گیا تھا چند قریبی رشتہ داروں دوستوں کو ہی انوائٹ کیا گیا تھا بہت خوبصر لگ رہی تھی نکاہ کے رسم کے بعد دونوں کو ایک سادھ بٹھایا گیا ماں بھی دونوں کو دعائیں دیتے نہیں تھک رہی تھی بہت خوبصر لگ رہے ہو شکریہ میری زندگی میں شامل ہونے کے لیے سادھ نے مدم آباس میں رانوں کے کانوں میں سرگوشی کی جس پر رانوں دھڑکتے دل کے ساتھ اپنا جھکا ہوا سر مزید جھکا گئی اشارل بھی چہکتی ہوئی یہاں سے وہاں گھوم رہی تھی مگر شاہ وہاں موجود نہیں تھا یہ شاہ کہاں چلے گئے چانک ابھی تجھ ہی تھے اشارل شاہ کو ڈھونڈ دے اندر آئی تو کسی نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا اشارل اس چانک حملے کے لیے تیار نہ تھے اس لیے کھینچنے والے کسی نے سے جا لگی شاہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں سب آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں اور یہ کیا طریقہ تھا آپ نے تو میری جان ہی نکال دی تمہاری جان میں کیسے نکال سکتا ہوں شاہ نے اس کے بالوں کی لٹوں کے اس کی چہرے سے ہٹاتے ہوئے گا مگر آپ یہاں کیا کر رہے ہیں یہ شاہ نے حیرانگی سے پوچھا بیوی میں دیکھ رہا ہوں تم پچھلے کچھ دنوں سے اپنے بھائیوں سہلی کی وجہ سے اپنے شوہر کو بلکل بھول چکی ہو شاہ نے اسے خود سے قریب کرتے ہیں اس کی کانوں میں سرگوشی کی شاہ ایسا تو کچھ بھی نہیں شاہ نے چھوکی بلکوں کے ساتھ جواب دیا اسی کے مان پسان سور خلر کے سوٹ پر جس پر خوبصور سی کڑھائی کی گئی تھی بڑے سے ربٹے کے ساتھ بالوں کو کھلا چھوڑ کے کانوں میں بڑے بڑے جھنکے وہ نظر لگ جانے والے ہی حد تک خوبصور لگ رہی تھی شاہ چھوڑی ہے نا کوئی آ جائے گا شاہ کو مسلسل اپنے آپ کو دیکھتا پاک وہ ادھر سے ادھر دیکھتی شاہ کو بہت پیاری لگی کون آئے گا شاہ نے اسے مزید سے خود سے قریب کیا کیا تم جانتی ہو جان جب سے تم میری زندگی میں آئی ہونا سب کچھ بہت اچھا اور بہت پیارا سا لگتا ہے تمہاری یہ بات ہے مسومیت ہر گزتے دن کے ساتھ تم میری زندگی بنتی جا رہی ہو اگر تم اسے دور ہو گئی نا تو شاہ مر جائے گا شاہ نے بے اختیار اس کے لبو پر اپنے ہاتھ رکھ دیئے آپ ایسا کیوں بول رہے ہیں شاہ یہ شاہ آنکھوں میں آنسو لیے ناراض کی سے پوچھ رہی تھی آج کے بعد آپ نے ایسا بولا نہ تو میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی اچھا بابا سوری آج کے بعد ایسا کبھی نہیں بولوں گا شاہ نے اس کے آنسو صاف کرتے ہیں اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا یہ شاہ بے اختیار کھل کھلا کر ہستی اچھا سونا نہ تم نے مجھے بولا نہیں ابھی تک شاہ نے شرارت سے کہا کیا نہیں بولا یہ شاہ نے اس کے طرف دیکھتے ہوئے مصومی سے پوچھا یہ تم اس سے کتنا بیار کرتی ہو شاہ ابھی نا آپ کو سب پتا تو ہے یہ شاہ نظر جھکائے کہا ہاں مگر مجھے تمہارے موں سے سننا ہے شاہ چھوڑیے کوئی آ جائے گا یہ شاہ نے گھبرائے ہوئے لہچے میں کہا آج اب تک تم نہیں بولو گی میں تمہیں جانے نہیں دوں گا شاہ نے اسے مزید خود سے قریب کیا شاہ میں کیا بولوں شاہ نے اسے بولنے پر اکسایا شاہ اما بھی آپ یہاں شاہ جلدی سے الگ ہوا جو اب ہس رہی تھی اتنی سانی سے تمہیں آپ سے نہیں کہوں گی یہ شاہ نے اسے چھیڑتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی جبکہ شاہ اس کی مصومیت شرارت پر مسکرا کرے گیا صبح سادھ اور آنو کی رسمیں ہینا تھے یہ شاہ نے صاف کہہ دیا تھا نکاح پر اپنی مرضی کر لی مگر وہ مہندی پر خوب انجوائے کرے گی جس پر دونوں نے خموشی اختیار کر لی تھی فنکشن چونکہ کمپائن تھا اس لئے تقریب کا سارا انتظام زمان بلہ میں کیا گیا تھا سارا لان برکے کم کموں سے بہت خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا تھا دولا دولن کو بٹھانے کے لئے جھولے کو خوبصورتی کے ساتھ غلاب کے تازہ وائٹ اور یلو پولوں کی مدر سے سجایا گیا تھا جو بہت خوبصور لگ رہا تھا یشار نے بہت محنت محبت کے ساتھ اپنی دوست اور بھائی کے لئے سجایا تھا شاہ ہر قدم پر اس کے ساتھ تھا رانو سبزہ پیلے لباس میں پھولوں کے زیبرات پہنے شرمائی گھبرائی سی بہت پیاری لگ رہی تھی ساتھ وائٹ شلوار اور سوٹ یلو کلر کا ڈبٹا گلے میں ڈالے بھنگرہ ڈالنے میں مصروف تھا زین تھوڑی دیر بعد اس کو پکڑ کر جھولے پر بٹھاتا مگر جیسے زین کسی کام سیدھر سے ادھر ہوتا ساتھ پھر سے بھنگرہ ڈالنے والوں کے ساتھ بھنگرہ ڈالنے لگتا رانو حیرہ سے کبھی بھنگرہ ڈالتے اپنے مزازی خدا کو دیکھتی تو کبھی آئے ہیں مہمانوں کو جو ہس رہے تھے مگر ساتھ کو کہاں کسی کی پرواہ تھی وہ شخص خوش خوش سا بھنگرہ ڈالنے میں مصروف تھا جبکہ شاہ سرے سے غائب تھی شاہ کافی دیر سے شاہ کو یہاں سے وہاں تلاش کر رہا تھا جب وہاں وہ کہیں نظر نہ آئی تو اسے ڈھونتا ہو اندر آیا کہاں وہ کچھ ڈھوننے میں مصروف نظر آئی کیا ہوا ہے جان کیا ڈھونڈا جا رہا ہے شاہ دیکھئے نا مجھے میرا جھمکہ نہیں مل رہا ابھی تو پہنا ہوا تھا لیکن اجانے کہاں گھر گیا وہ پریشان سی سے بتا رہی تھی کوئی بات نہیں تم بس کچھ اور پہن لو نا میرے پاس میچنگ بس وہی تھا تب اس کینہ کی بیٹی آمنہ بھاگتی ہوئے آئی یہ شاہ لابی آپ کو امہ بھی بھلا رہی ہے مہندی کی رسم شروع کرنی ہے اس نے امہ بھی کا پیغام دیا اور وہاں سے بھاگ گئے یہ شاہ نے بہا جانے کے لئے قدم بڑھائی تھے یہ شاہ نے اسے بکارا جلدی بولیے شاہ امہ بھی بھلا رہی ہیں شاہ نے واپس اس کی طرح پلٹ سے ہوئے دیکھا شاہ نے اس کے بالوں کو ایک سائر سے ایسے آگے کیا کہ اس کا کان مکمل زور پر چھپ گیا اور اسے لئے باہر کی جانب بڑھ گیا یہ شاہ ہلکے سے مسکر آ دی اس کی چھوٹی سی چھوٹی بات کا خیال رکھتا تھا مہندی میں یہ شاہ اور سادی نے بہت ہلا گھلا کیا کبھی شاہ ان کا ساتھ دینے لیتا کبھی تھک کر بیٹھ جاتا جبکہ انہیں دیکھ کر رانو بھی مسکر آ رہی تھی اس سادہ دل انسان کے ساتھ زندگی بہت پرسکون گزرنے والی تھی اس کا دل اس بات کی قواہی دے رہا تھا وہ بھی پرسکون سا ان دونوں کو دیکھ کر انچوائے کر رہی تھی آج کا دن بہت ہکا دینے والا دن تھا سارے مہمان اپنے گھروں کو رخصت ہو چکے تھے جبکہ شاہ اور اشار زمان ویلہ میں ہی تھے اشار رانو کو ساتھ کے نام سے کافی بار چھیر چکی تھی اور ہستی کھل کھلاتی اپنی دوست کی آنے والی زندگی کے لیے دعائیں کر رہی تھی تب ہی اس کے موبائل کی رنگ ٹون بجی سکرین پر نمبر دیکھ کر وہ مسکر آتے ہیں کمرے سے باہر نکل گئی میں نیچے ہی آ رہی ہوں آپ بھی نہ ہتھ کرتے ہیں موبائل کان سے لگاتے ہیں وہ مسکر آتے ہوئے بولی اور کال بند کر دی اشار جلدی جلدی سیڈیاں اتر رہی تھی کہ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھا گیا اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی مگر اس کا ذہن تاریخی میں ڈوبتا چلا گیا آخری بات جس نے محسوس کی کوئی اس پر جھکا اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیے اس نے مسلسل پکا رہا تھا شاہ نے فون بند کر کے جیم میں رکھا سیڈیاں کی طرف دیکھنے لگا جہاں اشار مسکر آتے ہوئے سیڈیاں اتر رہی تھی ابھی وہ آدھی ہی سیڈیاں اتر پائی تھی اشار نے اسے لڑکھڑاتے ہوئے محسوس کیا اس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا اشار ایک سا دو سیڈیاں پھلانگتا ہوا اس تک جا پہنچا اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی شاہ اسے تھام چکا تھا اشار اس کی بہاں میں ہوش و ہوا سے بھگانا پڑی تھی اشار اشار آنکھیں کھولو کیا ہوا تمہیں وہ پریشانی سے پکار رہا تھا مگر وہ اس کی کسی پکار کا جواب نہیں دے رہی تھی وہ جلدی سی سے اٹھائے باہر کی جانے بڑا اور آنو بھی شورس ان کا باہر آئی تب تک شاہ اشار کو گاڑی میں ڈالے وہاں سے نکلتا چلا گیا اشار آنکھیں کھولو کیا ہوا ہے تمہیں شاہ مسلسل رابش ٹرابنگ کرتے ہوئے سے پکار رہا تھا شاہ کا فون مسلسل بج رہا تھا مگر اسے ہوش ہی کہاں تھی اس کی ساری توجہ اس کی بہوش پڑی اشار پر تھی شاہ آنڈی تفان کی طرح گاڑی بھگاتے ہوئے ہسپتال پہنچا تھا سنو ڈاکٹر سے کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے اگر اسے کچھ ہوا نہ تو میں پورے ہسپتال کو آگ لگا دوں گا سمی رہی نا تم وہ ڈاکٹر کا دیکھتے ہوئے بولا اس کی آنکھوں سے آسو مسلسل بہہ رہتے اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے پلیز ڈاکٹر اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے آپ پلیز وہاں بیٹھئے ہمیں مریض کو دیکھنے دے ڈاکٹر اسے تسلی دیتے ہوئے خود یہ شال کی طرف متوجہ ہوگی جب ہی تک بھی ہوش تھی شاہ نے میں سلسل بجتے فون بینا دیکھے کان سے لگایا سین کہاں ہو تم ہمیں سب کتنے پریشان ہے رانم نے تمہیں یہ شال کو لے جاتے دیکھا ہے وہ ٹھیک تو ہے سادی نے ایک ہی ساس میں کئی سوال کر ڈالے ساد پتہ نہیں سے کیا ہو گیا وہ بھی ہوش ہو گی تھی میری کسی بات کا جواب نہیں دے ری شاہ کسی ہارے ہوئے انسان کی طرح مدہ آواز میں بڑھ بڑھایا ساد اس کی آواز سنکا مزید پریشان ہو گیا تو کہاں ہے میں ابھی پہنچ رہا ہوں شاہ نے اسے ہسپسال کا پتہ دیا اور سر اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اللہ اپنے مجھے ہر انسان چھین لیا اس سے مجھے محبت تھی مگر شاہ نہیں اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں بھی زندہ نہیں رہا پاؤں گا اسے ٹھیک کر دے اپنے اللہ سے مدہ آواز میں ہم کلام تھا تب ہی ڈاکٹر باہر آتی ہوئی نظر آئے آپ کی بیوی بلکل ٹھیک ہے بس ان کا بی پیلو ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ بھی ہوش ہوگی مگر اس حالت میں آپ کو ان کا اور بھی خیال رکھنا چاہئے ڈاکٹر مسکراتی ہوئی بولی وہ ٹھیک تو ہے نا اسے کچھ ہوا تو نہیں شاہ نے فکر مندی سے ڈاکٹر کو دیکھتے ہوئے سوال کیا وہ بلکل ٹھیک ہے ایسی حالت میں اکثر چکر وغیرہ آتے ہیں آپ ان کا کھانے پینے کا دھیان رکھیں اس حالت میں مطلب شاہ نے نا سمجھی سے ڈاکٹر کو دیکھا لگتا ہے آپ کو پتہ نہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ مسید شاہ بھی جانتی ہے مجھے کیا نہیں پتا اور شاہ کیا نہیں جانتی شاہ نے ایک بار پھر سے سوال کیا یہی کہ آپ پاپا بننے والے ہیں پاپا شاہ کا موں حیرت سے کھل گیا میں پاپا بننے والا ہوں شاہ نے پھر سے ڈاکٹر سے پوچھا ساتھ ابھی پریشان حال وہاں پہنچا تھا کہ کیا ہوا زین یہ شاہ ٹھیک تو ہے نا تم نے کسی کو بتایا کیوں نہیں کہاں ہیں وہ ساتھ پریشانی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا جبکہ شاہ مسکرار آتا یہاں میری جان نکل رہی ہے اور تو مسکرار ہے ساتھ کا دل کیا وہ شاہ کے موں پر مکہ جڑ دے شاہ نے اسے اپنے بازوں میں اٹھار کر گول گول گھمانا شروع کر دیا میں پاپا بننے والا ہوں تو چاچو بننے والا ہے شاہ نے اسے زور سے گلے لگاتے ہوئے گا میں چاچا بننے والا ہوں ساتھ نے اسے الگ ہوتے ہوئے اس سے سوال کیا شاہ نے ہاں میں سر ہلایا ساتھ نے اسے ایک بار پھر سے گلے لگا لیا مسکرار اس کے ہونٹوں پر تھی شاہ یہ شاہ کو بہو میں بھرے مسلسل مسکرار آ رہا تھا جس وقت وہ ہسپال سے واپس آئے ایک پل کے لئے بھی مسکرار اس کے ہونٹوں سے جدہ نہیں ہوئی تھی آپ خوش ہیں نا شاہ یہ شاہ نے اس کے سینے سے سر اٹھا کر مدہ آواز نے پوچھا بہت خوش اب تو کوئی تو ہوگا جو مجھ سے محبت کرے گا پرناہ یہاں تو مجھ سے کوئی پیار بھی نہیں کرتا کیا مطلب ہے آپ کا میں آپ سے پیار نہیں کرتی جلدی سے بول اٹھی کرتی ہوں شاہ اس کی گال پر بوسا دیتے سوال کیا شاہ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں تو کہو نہ جان روکا کس نے ہے کیسے کہوں اپنا بنا لو مجھے وہاں میں اپنی سمالو مجھے دن تمہارے ایک پل بھی نہیں کرتا نہیں تم آ کر مجھ سے چرالو مجھے زندگی تو وہ ہے سنگ تمہارے جو گزرے دنیا کی گموں سے اب چھپالو مجھے میری سب سے پہلی خواہش ہو پوری تم اگر پاس اپنے بلالو مجھے یہ کیسا نشہ ہے جو بہکار ہے تمہاری ہوں تو پھر بھی تم ہی سنبھالو مجھے نہ جانے پھر کیسے گزرے گی زندگی اگر اپنے دل سے کبھی تم نکالو مجھے اتنے خوبصور اظہار محبت پر شاہ نے سر شاہ سے مزید خود میں سمیٹنے لگا جمکتے چاند نے بھی ان کی خوشیہ کے قائم رہنے کی دعا کی تھی دو سال بعد ساتھ وہ والے بھی ہاں وہ والے بھی رانم نیچے کھڑی اشارہ کر رہی تھی سادھی بیچاری سی شکل بنائے کبھی درخت کی اس کتنے پر چھاہ رہا تھا تو کبھی دوسرے رانم آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے باقی پھر کبھی اتار لیں گے سادھ نے چوتھی بار کہا تو بس وہ والی لاست اس کے بعد بے شک آپ نیچے آ جانا رانم نے مصومی سے آنکھیں ٹپ ٹپاتے ہوئے کہا اس مصومیت پر تو سادھی جان دینے کے لئے تیار تھا کہ یہ تو بس ایک کیری تھی سادھی چھلانگ لگا کر درخت سے نیچے ادرا اب خوش اس کے ہاتھوں میں کیری تھماتے ہوئے بولا دن میں پہلے ہی کافی ساری کیرییاں موجود تھی بہت خوش اب چلو اندر ٹاکٹ نے جتنا زیادہ چلنے پھرنے سے منع کیا تھا سادھ نے اس کے شانے پر بازو پھلاتے ہوئے اسے اپنے سادھ لگایا شاہ رانم کا لاست مند چل رہا تھا مگر اس کی فرمائشیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی کبھی کیرییاں کبھی آئس کرین تو کبھی کیا کبھی کیا سادھ اس کے بچپنے کو جہاں بری طرح انجوائے کر رہا تھا وہاں اکثر گھبرا بھی جاتا تھا اتنے کم وقت میں وہ اس کے دل کے اور بھی قریب آ گئی تھی وہ اپنی زندگی امہ بی کی دعاوں کے حسار میں ہسی خوشی گزار رہے تھے شاب اٹھ بھی جائے نا کتن دیر سے آپ دونوں کو جگا رہی ہوں آپ دونوں اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے یہ شال اپنے سوے ہوئے مسجاجی خدا اور اپنی ننی دنیا کو جگانے کی پوری کوشش کر رہی تھی مگر سب بے سود وہ دونوں ایک دوسرے کی کاپی تھے اچانا ہی شال کی نظر شاہ پر پڑی جس کے گال پر ڈمپل نمائی ہو کر غائب ہو چکا تھا جس کا مطلب تھا کہ وہ جاگ رہے وہ مسکراتے ہوئے اس کے طرف بڑی اور اپنے گھلے بال اس کے چہرے پر جھٹک دیئے شاہ نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ بکڑا اسے خود پر گرا لیا آپ جاگ رہے تھے آپ نے جواب کیوں نہیں دیا یہ شال نے جھکی نظروں کے ساتھ اسے پوچھا وہ شاہ کی سنگت میں پہلے سے زیادہ خوبصص ہو چکی تھی اب اتنی خوبصص انداز میں جگائے جانے کی امید ہو تو کون کافر اس کو مس کرے گا شاہ نے مسکراتے ہو اس کے گال پر اپنے لب رکھ دیئے شاہ چھوڑیے مجھے آپ ہی نہ حد کرتے ہیں یہ شاہ نے شرماتے ہو خود کو چھڑوانے کی کوشش کی وہ آج بھی پہلے دن کی طرح اس سے شرماتی تھی ابھی شاہ مزید کوئی شرارت کرتا کہ اس کی مصوب انجل نے رونا شروع کر دیا زوشل نے ایک سال پہلے ان کی دنیا میں آ کر ان کی دنیا مکمل کر دی تھی وہ اس کی مصوب پری کو پا کر بہت خوش تھے اس کی مصوب شرارتوں نے اس کی زندگی کو مزید خوبصور بنا دیا تھا ابھی شاہ نے ایک دوسرے کو دیکھا انشاءال کھل کھلا کر ہستی جبکہ شاہ نے بے اختیار اپنی انجل کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا تو جی دوستو آج یہ خوبصور ناول اپنے اختصام کو پہنچا تو یہ چھوٹا سا ناول آپ کو کیسا لگا جلدی سے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا اور جلدی ہم اپنا ایک نیا ناول شروع کرنے والے ہیں تو وہ دیکھنا بھی مت بھولے گا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ